رمضان شگر ملز کیس کے حوالے سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت نے آج طلب کر رکھا ہے جبکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئیت کی جائے گی گزشتہ سماعت پر ملزمان میں ریفرنس کی کاپیاں بھی تقسیم کی گئی تھی احتساب عدالت کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں اسی پر مزید جانیں گے نمائندہ لاہور نیس محمد سکلین جاوید سے محمد سکلین جاوید بتائیے گا آج رمضان شگر مل کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شباز جو ہیں وہ عدالت کے روپ روپ پیش ہوں گے اس کیس میں پچھلی تاریخ سماعت پر ملزمان میں ریفرنس کی کاپیاں تقسیم کی جا چکی ہیں اور اب آج اگر زابطے کی کاروائی مکمل ہو جاتی ہے تو ملزمان پر فرد جرم آئیت کی جائے گی نیب کی طرف سے ملزمان پر الزام ہے کہ بطور وزیراعلا پنجاب شباز شریف نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو باری نقصان پہنچایا تھا اور رمضان شگر مل کے لیے ایک غیر کنونی طور پر نالا تعمیر کیا گیا تھا جس سے قومی خزانے کو اکیس کروڑ روپے کا نقصان پہنچا تھا اس حوالے سے نیب کی طرف سے جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے بلدیاتی اداروں کی طرف سے تین سو ساٹھ ملین کا ایک پروجیکٹ منظور کیا گیا جس میں جامعہ آباد سے بھٹو کا لونی تک ایک نالا تعمیر کیا جانا تھا جس کا مقصد یہ بتایا گیا قریبی دیہات کے سیورج کے پانی کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے نالا تعمیر کیا جائے گا لیکن بعد ازہ اس کو رمضان شگر مل کا جو ضائع شدہ پانی ہے اس کو سیم نیر میں پھینکنے کے لیے استعمال کیا گیا اور نالا کی تعمیر سے قومی خزانے کو اکیس کروڑ روپے کا نقصان پہنچا تھا اس کیس میں یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ رمضان شگر مل کیس میں نیب کی طرف سے الزام ہے کہ رمضان شگر مل کے جو ڈریکٹر ہیں وہ عمزہ شعباز ہیں اور انہوں نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر یہ قومی خزانے کا غلط استعمال کیا تھا اس کیس میں نیب کی طرف سے چھالیس گواہان ہیں جو وہ اس کیس میں بنائے گئے ہیں جو ملزمان کے خلاف اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں گے آج اس کیس پر مزید سماعت ہونے جا رہی ہے تاہم ملزمان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے خلاف یہ ریفرنس غلط اور بے بنیاد ہے انہوں نے اختیارات کا کوئی ناجائز استعمال نہیں کیا انہیں غلط طور پر اور سیاسی بنیادوں پر اس کیس میں ملاوث کیا گیا ہے اسی سلسلے میں جب گزشتہ تاریخ اسماعت پر ان پر فرد جرم آید کرنے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے وکیل کیونکہ عمجد پرویز ابھی نہیں موجود ہیں تو لہٰذا آئندہ تاریخ اسماعت تک یہ فرد جرم آید کرنے کا سلسلہ منتقل کر دیا جائے کیونکہ اس کی درخواست کے بعد ہی بیس کے بعد ہی وہ فرد جرم آید کرنے کے ٹھیک ہے محمد سکر لانجار